بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نماز میں کچھ بھول جانے کا بیان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول سے زہر کی پانچ رکاتیں پڑی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا رکاتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہنے والے نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکاتیں پڑی ہیں اس پر آپ نے سلام کے بعد دو سجدے سہو کی کیے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکاتوں والی نماز میں دو رکات نماز پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے یعنی سلام پھیل لیا حضرت جولیادین رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا جولیادین سچ کہتا ہے لوگوں نے جواب دیا جی ہاں یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو رکات جو رہ گئی تھی ان کو پڑھائی پھر دو سجدے سہو کی گئے حضرت عبداللہ بن بحینا عصدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں قادع اولہ کیے یعنی پہلے والی اتحیات میں بیٹھے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے جب نماز پوری کر چکے تو سلام سے پہلے سہو کے دو سجدے کیے ہر سجدے کے لئے اللہ عبر کہا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ دونوں سجدے کیے یہ سجدے اس کے پہلے قادعے کے بدلے تھے جو آپ بھول گئے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں صبحہ یعنی شک ڈال دیتا ہے پھر اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس لئے جب تم میں سے کوئی کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے سہو پکریں وجہہ سجدہ سہو بھول کے سجدے کے لئے کھڑا نہ ہو بلکہ بھول جانے کی صورت میں کم رکعت پر فیصلہ کریں مثلا چار رکعتواری نماز میں اگر یہ شک ہو جائے کہ میں نے چار پڑھی ہے یا تین تو تین مانے اور چوتھی رکعت پڑھیں اس کے بعد دو سجدے سہو یعنی بھول کے کر کے سلام پھریں ان حدیثوں کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ عدد پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین خدا حفظ واقر داوانا الیلحمدللہ رب دلالعالمین موسیقی